ہیماچل میں سروکار تو ہیں پر کیا سروکار بھی ہیں سرکار چل رہی ہے پر سروکار کہاں گم ہے یہ بڑا سوال ہے نوکری میں لگے لوگوں کو اولڈ پینچن سکین دے کر سرکار نے خوش کر دیا پر جو یوہ جماعت سرکوں پر بھوڑی ہو رہی ہے اس کا کیا اس کے پاس تو سرکاری خاتے سے ویتن تک میں سر نہیں ہو رہا ایک طرف روجگار کے بعد پینچن کا راستہ تیار ہے تو دوسری طرف روزگار کی ٹینشن نے یوہوں کے چہرے اور سپنوں کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں بیتے سنوار سے شملہ کی سڑکوں پر یوہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کے پریجن اپنے گھروں میں ان کی سلامتی کی دعائی کر رہے ہیں یہ دیکھئے بیتے وار سنوار کی راہ کو ان یوہوں کے بیچ سڑک پر ہوئے سنوار کا ایک درشیہ آپ سوچ لیں کہ بددی کیوں نکل پڑے یا آپ سوچ لیں کہ شملہ کیوں نکل پڑے تو دیکھ لیجئے شملہ آنا ہے تو رزلٹ ملیں گے اور اگر گھر میں بیٹھنا ہے تو آپ کو آج ہی کچھ اپنے اپنے کا الگ کام دیکھنے پڑیں گے یہاں پہ اتنے لوگ ہیں یہاں پہ میڈم آئیے چار پانچ لیڈیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اتنے رات کو آٹھ بجے بیٹھی ہوئے ہیں کس کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو پانچ سو پانچوں کی سرنٹ کی بات کرتے ہیں ہجار زر کی سرنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو کتنی سرنٹ آئی بھی ہے آپ بولتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ نہیں آرہے ہیں کہاں سے رزلٹ آئیں گے شرم کرو کچھ تو گھر میں کب تک بیٹھے رہو گے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہو کہ ہمارے رزلٹ آئیں گے ہمارے رزلٹ آئیں گے جیجمنٹ آئیں گے جیجمنٹ آئیں گے جیجمنٹ آئیں گی لیمنیشن کروالے نا اس کی کیونکہ پرینام اس کے کبھی بھی نہیں ملیں گے سمجھنا ہوگا یوان کا موبنگ کس حد تک پہنچ چکا ہے صاحب بول رہے ہیں کہ یا تو بددی کا راستہ چنو یا پھر شملاؤ اگر کہیں نہیں جا سکتے تو گھر پر بیٹھ کر کوئی اور ایسا راستہ ڈھونڈو جس پر زندگی کو چلایا جا سکے اگر یوان کا موبنگ اس حد تک ہو چکا ہے تو یہ بھی تیمانی ہے کہ ان کی فرسٹیشن کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی اب یہ بھی دیکھ لیجئے یہ یوان کس طرح سے اپنا سر آپ نے تاؤں کی چوکٹ پر چکا کر آپ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں دلیل تو آپ نے تاؤں نے کبھی ماننی نہیں یہ اپیل ہی مان لیجئے کل ہماری مکہ منترجی سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیں پھر سے اشواشن دیا کہ ہم آپ کا رزلٹ نکال رہے ہیں جب میں نے ہم نے ان سے پوچھا کہ سرکار کی منصہ کیا ہے سرکار بجلنس جانچ میں فنسی ہوئی بھرتیوں کو کینسل کرنا چاہتی ہے یا رزلٹ نکالنا چاہتی ہے تو مکہ منترجی نے ہنس کر کہا کہ ہم نے ابھی کینسل نہیں کیا ہے اور ہم آپ کا رزلٹ نکال رہے ہیں پچھلے نو مہینے سے مکہ منترجی ہمیں یہی اشواشن دے رہے ہیں کہ ہم سرکار آپ کا رزلٹ نکال رہی ہے اور یہ ویجلنس والوں کو اگل آدیش مطلب پبلک کے سامنے ویجلنس والوں کو آدیش کرتے ہیں کہ نو سو واسٹ کا ریزلٹ پہلے نکالو نو سو اسی کا بعد میں نکالو سرہ سر جھوٹ بول رہے ہیں اس طرح سے جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی تیرہ ایف آئی آر میں تیئیس لوگ حراست پکڑے گئے ہیں جن میں سے ادھکتر لوگوں کی جمانت ہو گئی ہے جو دوسی لوگ ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں اور جو مردوس ہیں وہ یہاں پر سجا کاٹ رہے ہیں اس طرح سے بات نہیں بنے گی مکہ منتری جی بینمر نویدن بات کو سمجھئے بالکل کلیر یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا کب تک آئے گا تب تک ہم شملہ میں ہی ڈٹے ہیں اور یہ سنکھیا بل ابھی ہم سو کے آس پاس لوگ یہاں اکٹھے ہیں دھیرے دھیرے یہ سنکھیا بل گا تب تک ہم شملہ میں ہی ڈٹے ہیں اور یہ سنکھیا بل ابھی ہم سو کے آس پاس لوگ یہاں اکٹھے ہیں دھیرے دھیرے یہ سنکھیا بل کل پرسوں تک اور ادھک بڑھتا جائے گا مکہ منتری جی ہاتھ جوڑ کے بات کو سمجھئے ہمارے ساتھ نیائے کریے آپ تمام نیتاؤں کے پاس کوٹیاں فلیٹ ہیں ان کے پاس تو سوائے سڑک کے کچھ بھی نہیں ہے درد نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اتنا شیش تو آپ لوگوں نے ووٹ مانگتی بار بھی نہیں چھکایا ہوگا یہ تمام یوہ وہ ہیں جن کے ریزرٹس ویجلنس کی جانچ میں علچے ہوئے ہیں قریبا ساڑھے تین ہزار یوہوں کے سپنے آپ کی ویجلنس کی جانچ والی فائل میں دفن ہیں جب ان کے سپنے دفن ہیں تو زندگی کیسے خوشحال ہوگی اس سوال کا جواب نیتا شاہی چاہے تو دے سکتی ہے یہ لوگ آپ سے شرط جوب مانگ رہے ہیں سرکار کو شفت پتر دینے کو بھی تیار ہیں مگر نہیں ان کے شفت پتر بھی ابھی شفت ہی نظر آ رہے ہیں یہ کوئی نیتا نہیں ہے جو چناو آئیوب کو گلت یا جوٹے شفت پتر دیں گے سرکار ان کو موقع تو دیں خیر بات روزگار کی ہے سیاست کی ہے تو بات بھی اسی لحاظ سے بینہ کسی لحاظ سے کرتے ہیں 68 کے 68 مانی شملہ میں ہیں جس بھاجپا کے شاشنکال میں ان کے اگزام ہوئے تھے وہ بھی ان سے کیوں نہیں مل رہے کیوں ان کی بات صدن اور سڑک پر نہیں کر رہے ہیں کیا بھاجپا کا بھی ان سے ناتا ووٹ تک ہی تھا کانگریس کے خاتے سے بات کریں تو خبر ہے کہ ویدھائک رجندر رانہ اور اگویر سنگھ بالی نے ان سے بات کی ہے کیا بقایا نیتاؤں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی ہوا ہیں جن کا ووٹ ان کی پارٹی کو بھی آیا تھا کیونکہ آپ کی نیتا پینکا گانڈی نے ہی ان سے پانچ سالوں میں پانچ لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا کیا ان یواؤں کا یہی گناہ ہے کہ یہ کسی نیتا پریوار سے سمبندت نہیں ہیں اگر ہوتے تو شاید یہ شملہ میں سڑکوں پر نہیں کسی کوٹی یا فلیٹ میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں بیرے اس گاروں کی زماعت کی طرح سوالوں کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے پر سنائیں کس کو یہ یواؤں کلیجہ فار کر دکھائے تو کس کو اب تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ کل کو یہ کہاوت کہیں جھوڑ نہ ہو جائے کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے یہاں پر تو ہر طرف کڑواہٹ پسری نظر آ رہی ہے ابھی تو عالم یہ ہے کہ اگر شملہ میں صدن چل رہا ہے تو رودن بھی برابر چلا ہوا ہے درب کا سیلاب سڑکوں پر ہے اور زخموں کا تاو سینوں میں